بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ رشاد فرماتے ہیں شب و روز کی اس دنیا میں مت پڑو آپ کے پاس ایک وقت اور جگہ بھی ہے مومن ریشم کی طرح نرم اور فولات کی طرح سخت ہوتا ہے قومیں شائروں کی دلوں میں پیدا ہوتی ہیں ترقی کرتی ہیں اور سیاست دانوں کے ہاتھوں مرتی ہیں کام میری نگاہ میں ایسا ہی مقدس ہے جیسے عبادت دل ایک ایسی چیز ہے جو امیر کے پہلے میں نہیں اگر آدمی بننا چاہتے ہو تو بنی آدم کا احترام کرو انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا جو مسائل انسان نہ حل کر سکے قدرت انہیں حل کر دیتی ہے مہمان نوازی پیغمبروں کا خاصہ اور فقر کی پہلی منزل قضب حلال ہے زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو جس حال میں رہو خوش رہو مطمئن رہو قومیں فنا نہیں ہوتی بلکہ آئندہ نسلوں کی صورت میں اپنا قائم مقام پیش کر دیتی ہیں یقین ایک عظیم قوت اور انصاف ایک بیش بہا خزانہ ہے اور صبر ایک عظیم سعادت ہے مسلمان کے لئے جائے پنہ صرف قرآن پاک ہے قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کرو سمجھا بھی کرو بے شک مسلمان کی حقیقی اساس توحید اور ختم نبوت کے عقیدے پر ہے وہ گھر ہزار ست تحسین کے قابل ہے جس میں روزانہ صبح کے وقت قرآن پاک کی دلاوت ہوتی ہے ایک بڑے استاد کی حیثیت سورج کیسی ہے جو اپنی روشنی و حرارت ہر چیز تک بھی کم و قاست پہنچاتا ہے ہر شخص کو طبیعت آسمان سے ملتی ہے اور زبان زمین سے عشق رسول دین بھی ہے اور دنیا بھی اس کے بغیر انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا غلامی بہت بڑی لانت اور محکومی بھی آج کا انسان اپنی روزی کی فکر میں رزق تلاش کر رہا ہے اور اپنے رزاق کو بھول بیٹا ہے جو اسے رزق دیتا ہے انسانی پیدائش کا مقصد تسخیر قائنات ہے دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا قرآن کی روح سے کافری ہے وہ بندہ کبھی زلیل نہیں ہو سکتا جس میں یہ ایک خوبی ہو کہ وہ عشق رسول ہو تجربے سے معلوم ہوا کہ لوگ اخلاص اور دیانت کے بہت دشمن ہیں جو شخص اپنے عظمت کے گیت گائے وہ کبھی عظیم نہیں بن سکتا ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز انسان اپنی حسرتوں کی خاطر اپنے رب کے سامنے سجدوں میں گرتا ہے اگر وہ صرف عشق خدا میں گرے تو کوئی حسرت باقی نہ رہے ہر وہ چیز جس کے پاس زندگی ہے مر جاتی ہے اگر اسے غیر سازگار ماحول میں رہنا پڑے تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو اپنے مقصد تخلیق کو پہچانو اور جد و حجہد کیے جاؤ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم علم کی جس تجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت ہی کی ایک شکل ہے منہ آسمان کی رگوں کی حرکت اور چاند کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون دیکھا ہے قلب کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ محبت سے رام ہو سکتا ہے مخالف اور عذاوت سے نہیں میں سچ کہتا ہوں آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو بھرپور بنا دیتی ہے آپ کے ماضی سے حال نکلتا ہے اور حال سے آپ کا مستقبل جن ملیتا ہے قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اور میں قطرہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں جب موت آتی ہے تو ہونٹوں پر مسکراہت ہوتی ہے محبت کرنے والا بندہ خدا کی راہ پر چلتا ہے مومن اور قافر دونوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے مصیبت ایک اتیاء خداوندی ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کا مشاہدہ کر لے میرے آبا اور اجداد برہمن تھے انہوں نے اپنی زندگی خدا کی تلاش میں گزار دیا اور میں اپنی زندگی انسان کی تلاش میں گزار رہا ہوں اپنی تاریخ کو محفوظ کریں اور لا زوال بنے گزرے ہوئے وقتوں سے نئی زندگی حاصل کریں میں نے خود کو کبھی شائر نہیں سمجھا مجھے شائرانہ فن سے کوئی دلچسپی نہیں تُو نے مجھے اس ملک میں کیوں پیدا کیا جس کا رہنے والا غلام بن کر راضی ہے مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی پودے اور معادنیات تقدیر کے پابند ہیں وفادار صرف حکم الہی کا پابند ہے میں کسی پارٹی کی قیادت نہیں کرتا کسی لیڈر کی پیروی نہیں کرتا میں نے اپنے زندگی کا بہترین حصہ اسلام اس کے قانون سیاست اس کے ثقافت اس کی تاریخ اور اس کے عدب کا بغور متعلیہ کرنے میں دیا ہے انسان کی روح کی اصل قیفیت غم ہے خوشی تو ایک آرزی شائع ہے تقدیر جاہلوں کی قید اور زنجیر ہے اس تقدیر کو نیل کے پانی کی طرح سمجھو وفا کے آگے پانی کفن سے پہلے خون موسیقی موسیقی